دوستو گراب میں رشہ پنت اور شکھر دھون کو بہترین کھلاری مانتے ہیں کمال اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بدل گیا ہے آئی پیل کے دوسرے میچ کو ٹائم سوپر سیٹڈی کے پہلے مقابلے کے لئے رشہ پنت نے کس لی ہے کمر شکھر دھون کی پلٹن سے ہونے جا رہا ہے آمنا سامنا بس تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا آئی پیل کا سب سے رومانچک مقابلہ آخر پندرہ مہینے بعد ٹیم میں واپسی کرنے والے رشہ پنت کن گیارہ کھونکھار شہر اکسات پنجاب پر چڑھائی کرنے کے لئے اتریں گے آخر نئے سفر میں شکھر دھون نے کن گیارہ چونیندہ کھلاریوں پر جتائے ہے بھروسہ اور کس نئے سمیں پر ہوگی دلی اور پنجاب کے میچ کی شروعات کس نئے میدان پر کھیلا جائے گا یہ میچ اور کیا رہے گی پچ کنڈیشن ساتھے ساتھ ان دونوں ٹیموں کی پلینگ لیون بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دلی پنجاب اور لکھناؤں میں کون سے ٹیم آئی پیل کی چیمپنن بننی چاہیے اپنی راہ ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو انڈین پریمیر لیگ دوہزار چوبیس کا دوسرا مقابلہ پنجاب کنگس اور دلی کیاپٹلز کے بیچ کھیلا جائے گا جہاں دونوں ٹیمیں اس مقابلے کے لیے مہاراجہ یادبین سنگھ انتراشتری کرکٹی سٹیڈیم ملانفور کے میدان پر کھلا جائے گا اس میدان پر پہلی بار کسی آئی پیل کا میچ کا آئیوجن کیا جا رہا ہے ایسے میں پچھ کو لے کر بھی دونوں کی ٹیموں کو بلکل بھی اندازہ نہیں ہوگا کیونکہ کس طرح سے کھیلنے والی ہیں پنجاب کنگس کے ٹیم جائے ایک بار پھر سے شکردون کی کپتانی میں کھیلنے اتریں گی مہدلی کیپٹلز ٹیم میں رشاپپن کی واپس اکساتو ہے ٹیم کے کپتانی کے ذمہ داری سمالتے ہوئے نظر آئیں گے میدان اور اس کے باہر بہت سارے نگاہیں رشاپپن پر بھی ہوں گی کیوں نہیں دسمبر دوہزار بائیس میں سڑک درگھٹنا میں چوٹل ہونے کے بعد یا وکٹ کیپر بلے باج پہری بار کسی پیشے ور میچ میں اترنے جا رہا ہے درس سے بھرے پندرہ ماہ کے پنرواز کے بعد واپسی کر رہے رشاپپ کے موز سے میچ سے پہرے یہی شب نکلے گھبرہات اتصا سبھی کچھ ہے ساتھ میں خوشی بھی ہے کہ وہ پیشے ور کرکٹ میں واپسی کرنے میں سپھل ہونے جا رہے ہیں دونوں کی بیچ اب تک آئی پیل اتحاس میں کئی سارے رومنچک مقابلے دیکھنے ملے ہیں پنجاب کنگز اور ڈلی کیپٹلز کے بیچ آئی پیل اتحاس میں ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ کی بارے میں بات کی جائے تو دونوں کی ٹیمیں اپس میں بتیس مقابلے کھیلے جن میں سولہ بار پنجاب کنگز کو جیت ملی ہے اور سولہ بار میچ ڈلی کیپٹلز نے اپنے نام کیا ہے پچھلے آئی پیل سیزن میں جب دونوں ٹیموں نے ایک دوسرے کے خلاف دو مقابلے کھیلے تو اس میں پنجاب کنگز کی ٹیم کو جیت حاصل ہوئی جس میں ایک میچ میں وہ چھے رنوں سے جبکہ دوسرے مقابلے میں چار وکٹ سے جیت حاصل کرنے میں سفل رہے پنجاب کنگز اور ڈلی کیپٹلز کے بیچ کھیلے گا پچھلے پانچ میں سے تین بار پنجاب جبکہ صرف دو بار ڈلی کی ٹیم جیت حاصل کرنے میں سفل رہی ہے اور ایسے میں مقابلہ بھی کارٹیک ہونے والا ہے اور اس کی امید بھی پوری ہے سوپر سیٹڈی ہونے کے کارٹیک مقابلہ دو پہر سارے تین بجے سے شروع ہوگا جس میں ٹاوس کے لسک کا تین بجے اچھارا جائے گا ساتھ ہی ساتھ اس نائم میدان پر پرستیتیاں بھی پوری طریقے سے لگ رہنے والی ہیں جیسے میں کسی کو پتا نہیں کہ یہ پچھ کیسی برطاو کرے گی حالکہ مانعہ جا رہا ہے کہ یہاں پچھ سلو ہے ایسے میسی کے ادھار پر دونوں ٹیمیں اپنی پلائنگ کیوں چنیں گی اور آئیے جانتے ہیں پنجاب اور دلی کا کیسا رہے گا انتیم پلائنگ لیون تو سب سے پہلے پنجاب کی پلائنگ لیون کی بات کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں شکر دون کی کپتانی میں پنجاب کنکس کے ٹیم آئی پیل دوہزار چوبیس میں دھوم بچانے کے لئے تیار ہے حالکہ کی کپٹن میٹنگ کے دوران شکر دون نادارت دیکھے اور ان کی جگہ اپن کپتان جیتے شرما پوٹو شوٹ کے لئے آئے تھے ایسے میں دھومن کو لے کر آشنکہ ہے کیونکہ ادھکاری کروپ سے ان کے کھیلنے اور نئے کھیلنے پر کوئی بھی کھوشنا نہیں کی گئی لیکن دلی کیپٹلز کے خراب مقابلے کے ٹیم کے پلائنگ لیون کی بات کریں تو کپتان دھومن سمیتے سے مقابلے کے لئے جانی بیرسٹو پرپ سیمرن سنگھ لیام لیمینک سٹون اور جیتے شرما بلے باجی میں مورچہ سمالیں گے وہی مد کرم میں سیم کرن کے ساتھ ریشاب دھومن کو بھی موقع دیا جا سکتا ہے ریشی کی جگہ ہرپیت برار بھی کھیل سکتا ہے وہی نیچلے کرم میں پنجاب کی ٹیم میں ہرشل پٹیل کا گیسو ربارہ راہول شہر اور عرشدیب سیگھ نظر آئیں گے یعنی کہ پنجاب کی ٹیم تو بہت خطرناک ہے لیکن دلی بھی کس اس کم نہیں ہے دلی کی ٹیم اپنے پرانے کپتان ریشاب پند کی اگوائی میں میدان پر اتارنے کے لئے تیار ہے پچھلے سیزن میں پند کی جگہ ڈیویڈ وارنر نے کپتانی کی تھی لیکن اس بار دلی کیلئے سب کچھ بدلنے والا ہے پنجاب کا خلاب مقابلے میں پند کے ساتھ دلی کی ٹیم بیویڈ وارنر پرتوی شاک شاپٹیل میشل مارش کمارش کھوشو آگر کے میدان پر اتار سکتے ہیں اس کلابہ کلی پیادو مکش کمار اور انڈرک نورکیا کے ساتھ جھائے ریچارڈسن ٹیم کی کماند سوالتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی دونوں ٹیموں میں ایک سے بڑھ کر ایک خلور ماں ہیں لیکن اب آپ کیا لگتا ہے دلی اور پنجاب میں کون اس مقابلے میں باجی مار پائے گا پان سب بلے باج لگا پائے گا شد تک اپنی قیمتی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے آرہ سی شاندار خبر کلی ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بھنیوار